اسلام علیکم دوستوں شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا لیکچر ایمازون کے کورس کا اور امید کرتا ہوں آپ کو پہلی جو ویڈیو تھی وہ بہت پسند آئی ہوگی جو کہ میں نے کوشش کی تھی کہ بہت ہی آسان الفاظ میں بتاؤں آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کروں اسی طرح آج کا یہ جو دوسرا لیکچر ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایمازون کیونکہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے تو آپ اپنے ساتھ ایک ریجسٹر یا کاپی ساتھ رکھیں پین ساتھ رکھیں اور اس لیکچر کو آپ نے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر سننا ہے آپ نے موبائل کے اوپر اس لیکچر کو نہیں سننا آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اس چیز کا تھوڑا دھیان رکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اچھا جی تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ڈسکس کرنا ہے ایمازون کا جو اکاؤنٹ ہے جہاں سے ہم سیل کرتے ہیں اپنی چیزیں اور جہاں سے ہم بیسیکلی پیسے کماتے ہیں اس کے ٹائپس کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دوسرا ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایف بی اے اور ایف بی ایم آپ نے سنا ہوگا یہ دو کیا بلائے ہیں کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور تیسرا اس سکورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکوائرمنٹس کیا کیا ہے وہ کیا کیا چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے جو آپ ایمازون ایف بی اے یا ایف بی ایم سیکھ سکو اور یہاں سے پیسے بنا سکو ہمارا پہلا ٹاپک ہے کہ ایمازون کے اکاؤنٹس کے جو ٹائپس ہیں وہ کتنے ہیں بیسیکلی ٹھیک ہے جی تو دو ٹائپس ہیں ایمازون کے اکاؤنٹس کے جو ہم نے کریئٹ کرنے ہیں ایک انڈیویجول پلان ہے اور دوسرا پروفیشنل پلان ہے اب یہ دونوں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کرنا ہے پر یہ انڈ کا کام ہے ہمارا فی الحال کوئی بھی اکاؤنٹ بنانے کا پلان نہیں ہے کوئی بھی ارادہ نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے صرف ایمازون کو سیکھنا ہے ایسے ہی طرح سے اس کے بعد آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ایمازون پر سیل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں اس میں بھی دو چیزیں ہیں ایمازون کے اگر آپ فریلانسنگ کر رہے ہیں اگر without investment جو کہ ہوتی ہے اپنی ایمازون کی services دے رہے ہیں تو پھر آپ نے کوئی بھی کسی بھی قسم کا اکاؤنٹ نہیں بنانا وہ آپ کے کلائنٹ کے پاس already accounts ہوں گے وہ خود اس کے پیسے دے رہے ہوں گے پر اگر آپ نے خود business start کرنا ہے تو پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک plan آپ کو choose کرنا پڑے گا پھر بھی اگر آپ virtual assistant بھی بنتے ہیں اپنی services دیتے ہیں پھر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ صرف اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہوتا ہے جی individual plan جو ایمازون کے اندر نئے sellers آتے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت سارا سمان نہیں ہوتا sell کرنے کے لیے تو پھر وہ individual plan select کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ بیسکلی چھوٹے sellers کے لیے ہوتا ہے اور اس میں بیسکلی ایمازون جو ہے وہ آپ سے per unit میں پیسے چارج کرتا ہے per unit میں کس طرح آپ نے let's say کوئی stock buy کیا کوئی بھی چیزیں buy کی اور آپ وہ ایمازون پہ sell کریں جیسے ہی وہ آپ کا ایک unit sell ہوگا ایک وہ piece آپ کا sell ہوگا ایمازون آپ سے 0.99$ آپ سے چارج کرے گا اس کے علاوہ ایمازون آپ کی subscription سے کوئی بھی فیس نہیں کٹے گا آپ سے card سے پیسے نہیں کٹے گا ایمازون کی جو FBA کی فی ہوتی ہے اس topic میں بھی ہم نہیں آئے تو فلحال جو ہے ایمازون کی subscription کی جو plans ہیں اس کی ان کی fee کی بات کرے ٹھیک ہے جی تو 0.99$ آپ سے یہ per unit آپ سے چارج کرتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے جو ایمازون کے اوپر already جو product sell کر رہی ہوتی ہیں آپ ان کو اپنے account کے اندر list کر سکتے ہو اور ان کو sell کر سکتے ہو آپ اپنی طرف سے نئی listing سے نہیں بنا پاتے صحیح ہے professional plan کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بڑے sellers کے لیے جن کے پاس 200-300 کا stock ہوتا ہے ان کو یہ professional plan جو ہے وہ register کرنا چاہیے جو long term کے لیے ایمازون کو سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایمازون کیا کرتا ہے آپ سے subscription کے 40$ آپ سے charge کرتا ہے per month ٹھیک ہے جس طرح کوئی university ہوتی ہے وہ آپ سے ایک سمجھ لیں کہ ایک منتلی fee charge کر رہی ہوتی ہے اور آپ کی دوسرے subjects کے حساب سے وہ fee charge کر رہی ہوتی ہے for example آپ bba کریں تو اس کے الگ fee ہوگی آپ computer science کریں تو الگ fee ہوگی پر اس کی main جو fee ہوتی ہے ایک university کی وہ الگ ہوتی ہے یہ ایمازون کی وہ والی fee ہے یہ آپ سے 39.99 یعنی 40$ آپ سے per month charge کرتا ہے ایمازون پہ sell کرنے کے لیے یہ صرف ایمازون کی تین میں سے ایک fee ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو جیسے ہی آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ سے یہ بیسے کٹ جاتے ہیں صحیح ہے یہ بھی investors کے لیے freelancers کے لیے نہیں ہیں ان کو اکاؤنٹ نہیں بنانے کی ضرورت اچھا اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ let's say اگر آپ 100 units یہاں پہ بیچ رہے ہیں تو basically اگر آپ کا individual plan ہوگا تو آپ سے ایمازون 100$ کٹے گا یہ سی بات ہے کیونکہ آپ نے individual plan پہ sell کرنے کو decide کیا ہوا ہے پر اگر آپ کے 100 units ہیں 100 سے زیادہ units ہیں آپ نے کیا کرنا ہوگا پروفیشل plan میں آبائیں گے تو بیشک آپ 1000 units بھی بیچیں تو آپ سے ایمازون 40$ ہی charge کرے گا اس سے زیادہ charge نہیں کرے گا اچھا آپ نہیں لسٹنگز بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی private label والوں کے لئے کورس کا ہمارا فوکس یہ ہوا ہے کہ ہم online arbitrage اور wholesale fba تک ہی رہے ہیں drop shipping میں یا private label میں نہیں جائیں تو جو لوگ drop shipping اور private label سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ kindly مطلب دوسرے platform سے سیکھ سکتے ہیں میری اس میں اتنی expertise نہیں ہے میری جو expertise میں صرف وہ آپ کو سکھوں گا جہاں سے میں نے پیسے بنائے ٹھیک ہے تیسرا ہمارا topic ہے کہ fba اور fbm کیا ہے amazon پہ sell کرنے کے basically دو طریقے ہوتے ہیں یہ business modules نہیں ہیں آپ اس کے ساتھ confuse نہیں کیجئے اس کو یہ طریقے ہیں amazon پہ sell کرنے کے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے fba دوسرا ہوتا ہے fbm fba کیا ہوتا ہے fulfillment by amazon fbm fulfillment by merchant یہ تو میں آپ کو سلائٹ پڑھ کے بتا رہا ہوں خیر اس کی تھوڑی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو کیا ہوتا amazon کے دیکھیں اس طرح کے جو ویر houses ہوتے ہیں different states میں United states میں UK کے اندر شہروں میں اس طرح کے بڑے جو ہیں ویر houses ہوتے ہیں amazon کیا کہتا ہے بھئی تم یہاں پہ امریکہ میں نہیں رہتے یا تم تمہارے پاس جو آرڈر رہا ہے وہ تم کسٹمر تک خود شپ کرو تو تم کیا کرو اپنا جو سٹاک ہے تمہارا یہ دیکھ ریٹرنز ریفرنڈ سارا کچھ اس لئے میسیجز کرتا ہوں کہ انسان FBA ہی کرے FBM کیا ہوتا ہے اگر آپ FBA نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ FBA میں امیزون اپنی ایک fee چارج کر رہا ہوتا ہے ریفرل fee اور FBA فی یہ فی ز بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے سارا میں ایک ہی سلائیڈ میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا ہے آپ صرف یہ سمجھ لیں FBA اور FBM کیا ہے FBA تب ہوتا ہے جب آپ اپنا امیزون کے warehouse بیچتے ہو اور آپ اسے کہتے ہو بھائی تم خود سنبھال ہو جو میری اکاؤنٹ کے اوپر orders ہیں وہ خود تم ہی جو انا پک کرو پیک کرو اور ship کرو FBM کیا ہوتا ہے آپ اگر امیزون کی ایوالی سرویس نہیں لینی آپ کے پاس اپنا کوئی USM warehouse ہے ٹھیک ہے یا کسی اور کا warehouse ہے اور آپ اسے پی کر رہے ہو اور جیسے میرا order ہے تو آپ ship کرو اس میں basically draw bag کیا ہے آپ کو customer service خود دینی پڑتی ہے customer تک product پہنچا کے نہیں پہنچا ٹھیک ہے shipping میں گم ہو گیا product تو آپ customer کو بتانا ہوتا ہے customer return کیا تو آپ کے warehouse آتا ہے پھر اس stock کا کیا کرنا ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے اس میں آپ fee بچا لیتے ہو پر آپ جو سر کا درد ہے وہ آپ یہاں سے لے لیتے ہو تو basically recommended چیز ہے وہ FBA FBM نہیں ہے I hope that's clear اچھا course کو start کرنے سے پہلے یہ ہم نے صرف basic چیز discuss کی ہے course کو start کرنے کے پہلے آپ کو کچھ requirements کے اوپر پورا اترنا ہوگا نہیں تو آپ نے مجھ جا گالیاں دینی ہے کہ اس بھائی نے صحیح نہیں سکھایا تو آپ basic English اچھی ہونی چاہیے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں سمجھ میں آنی ہونی چاہیے اپنا business کر رہے ہیں پھر بھی اس میں کمیونکیشن ہے لوگوں کے ساتھ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنا business نہیں بھی کر رہے اگر آپ freelancing کر رہے ہیں پھر بھی آپ communication skills کی ضرورت ہے basic English آپ کو at least پڑھ کے سمجھ آنا چاہیے تھوڑی بہت آپ کو لکھنا English آنی چاہیے ٹھیک ہے computer literacy آپ کے بعد کمپیوٹر literacy کیا ہے آپ کو کمپیوٹر چلانا آنا چاہیے basic چاہیے اتنا کوئی 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 صافٹ ویرز نہیں بنانے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کمپیوٹر literacy چاہیے آپ کو word چلانا چاہیے ٹھیک کمپیوٹر سے copy paste کس طرح کرتے ہیں کس طرح کرتے بلکل basic چیز ہیں یہ آپ time to time سیکھ بھی سکتے ضرور نہیں آپ نہیں آرہی تو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس چوتھی چیز اس میں hustle and hard work کوئی بھی چیز آسان نہیں دنیا میں یہ legitimate business ہے یہ کوئی double شاہ والی تقنیک نہیں ہے آپ 3000 5000 ڈالر ایمیں ہی نہیں بنانا شروع ہو جاؤ گے آپ کو اس میں hard work چاہیے حسل 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 آپ جستجو اور hard work کریں گے تو یہ بہت زیادہ rewarding skill ہے آپ بہت اچھے پیسے یہ بنا کے دے سکتی ہے اگر آپ hard working بنتے ہو اور جستجو ہے کچھ کرنے کی تو پھر آپ اس میں آؤ اگر آپ سونے والے بندے ہو اور تنگ ہو جاتے ہو ایک چیز دیکھ کے اور سیکھنے سے پریشان ہو چیز سیکھ نہیں پاتے تو پھر اس میں آپ نہ آئے آخر اس میں لاست چیز ہے پیشنس سبر آپ کے اندر سبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹائم لیتی ہے یہ skill دو مہینے تین مہینے چار مہینے آپ کا پہلا ڈالر بنتے بنتے آپ کو ٹائم لگے گا تو اس میں آپ کے اندر چیزیں آپ سیکھو گے سب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں سہی ہے تو آپ کو سر پاؤ نہیں ہے کورس کو شروع کرنے کا ٹھیک ہے آپ ٹائم ٹائم چیز سیکھتے ہو ایک بار آپ سارا کورس دیکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کو بات سمجھ نہیں آتی آپ کو دوسری بار دیکھنا ہو ہوگا یہ کورس تیسری بات دوسری بار اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آگی تو پھر آپ کیا کروگے کوئی ٹریننگ جوائن کروگی ٹھیک ہے جی ایزی کورس ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے بڑا چڑھانے والی بات نہیں ہے محنت ہے زائر سی بات ہے نارمل بندہ کر سکتا ہے میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو سی آج کا سی ہم یہاں پہ انڈ کرتے ہیں میں کوشش کروں گا دس منٹ کو کروس نہ کروں مجھے پتا ہے کہ انسان کی جو کی سننے کی چودہ منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی اس کے ہاں پہ آپ کو ملے گی جو کہ آپ چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار پیڈ کورس لے کے سیکھ رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے جی تب تک کے لیے اللہ حافظ یوٹیوب چینل فیس بک چینل ان سب کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا اور انشاءاللہ میں تین دن چار دن کے بعد ایک ایک ویڈیو میں اس طرح بنانا بنا کے اور اپنے پوٹل پہ اور یوٹیوب چینل پہ لگاتا جاؤں گا اللہ حافظ